از فاملیکم فرینڈز آج ہم بہت ہیلڈی سی چاہ بنانے لگے ہیں جو سڈیوں میں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس ریسپی میں ہمیں چینی پتی منٹ اور الائچی دو گلاس دودھ اور ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے اتنی دیر جب تک ہم الائچی کو پیس رہے ہیں ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے پتی لے کے اندر اب فرینڈز ہم نے الائچی کو اچھی طرح سے پیس لیا ہمارا پانی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم 3 ٹی سپون پتی ڈال دیں گے فرینڈز میں زیادہ سٹرونگ ٹی پیتی ہوں اس وجہ سے میں نے آپ پتی تھوڑا سی زیادہ ڈال لیا ہے اگر آپ زیادہ لائچ سی ٹی پیتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم چینی ڈال لیں گے چینی بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھی پینی ہے چائے تو زیادہ ڈال لیں میں زیادہ میٹھی پیتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ تھوڑا سی زیادہ چینی ڈال لیں اب اس میں ہم الائچی ایڈ کر دیں گے الائچی میں اس لئے ایڈ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے خوشبودار چائے بنتی ہے مجھے یہاں پہ پتی تھوڑا سی کم لگ رہی تھی اس وجہ سے میں نے زیادہ ڈال لی اب اس کے اندر ہم آہستہ آہستہ دودھ ڈال دیں گے جب اس کو ہلکہ ہلکہ بوائل ہے گا اس کے اندر ہم دودھ ڈال دیں گے میں نے دو کپ بنانے سے تو اس وجہ سے میں نے دو کپ لیے ہیں اب اسے اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے فرینڈز آپ کو تو بتا ہے ہم پاکستانیوں کا تو صبح صبح ناشتے میں چائے کے بغیر تو ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا اس وجہ سے مجھے بھی چائے ناشتے میں بہت پسند ہے اب اس کے اندر ہم منٹ ڈال دیں گے فرینڈز یہ فریش منٹ میں نے اپنے گارڈن سے لیا ہے یہ ہم اسے لے ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور اس سے خوشبودہ چائے بنتی ہے اب اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک ہماری چائے کا گولڈن کلر نہیں آ جاتا آپ دیکھیں ماشرہ سے کتنا پیارا کلر آ گیا میں اسے تھوڑی اور مزید پکاؤں گی کیونکہ اس کا تھوڑا سا اور کلر پیارا آ جائے فرینڈز ہماری چائے بنت چکی ہے اور اب ہم اس کو ایگ اور کیک رس کے ساتھ سرف کریں گے موسیقی